چونکہ ہمیں اگر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو اس میں کچھ وقت لگ جائے گا تو یہ جو مال مسالہ بنا بنایا ہے یہ مال مسالہ بنا بنایا ہے یہی آگے دیتو تو یہ والا کام ہوتا ہے تو خاجبہ اس نے کہا ایسی بات مت کریں یہ کوٹ یا کھاڑا نہیں ہے تو بھائی ورکلہ اگر if you can't stand if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen مجھے وہ یاد آگیا تو پھر دنیا ہم پہ ادبار کیسے کرے گی اور دنیا ہمیں سائفر کیوں بھیجے گی دنیا سائفر کیسے بھیجتی ہے یہ مریم نازچیف صاحبہ نے کیا تھا نا پوری پوری چھاپی لیکن ایسے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے ہمخیال صاحبی ایسی ہی تحاریر چھاپتے چلے جا رہے ہیں تو کوئی بتائیں نا یہ نیا کام نہیں ہے یہ پہلے ہوتا تھا اسلام علیکم میں ہوں اب تو ستار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مدین ہمارے ساتھ ہیں سائفر کیس کا فیصلہ آنے کے بعد کچھ صاحبیوں اور ایک نیوز چینل کی جانب سے ایک ایسی حرکت کی گئی جس نے سب کچھ مشکوک بنا دیا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے نہیں نہیں آپ اگر جائیں نا وہ سبسکرپشن ریکویسٹ لوگوں سے کہنے کہ وہ گھنٹی بجا دیں تو وہ آپ کہہ دیجئے گا لیکن آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک گھنٹی ادھر ایک گھنٹی ادھر یہ بھی اچھا ہے لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ میری آپ کی اس فیلڈ میں جانی مانی پہچانی غریدہ فاروقی صاحبہ ان کا اس سٹوری سے کنیکشن ہے تو ان کا نام آپ کو یہاں سبسکرپشن نیکس سے پہلے دینا چاہیے تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کرن ناز صاحبہ اور ایک نیوز چینل جس کا نام ہے سنو نیوز سنو تو اس نے بھی یہ حرکت کیے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے ٹھیک ہے ہن ٹھیک ہے ہن ٹھیک ہے ہن آرام ہے ہن آرام ہے بلکل اچھا یہ جو کام ہوا ہے جس کام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کام کیا پہلی بار ہوا ہے پہلی بار تو نہیں ہوا نہیں ہوا اچھا یہ عمران خان صاحب کی پکڑا بھی پہلی بار نہیں گیا بلکل عمران خان صاحب کی جب اپوزیشن میں ہم ان کا بطور اپوزیشن لیڈر اروج دیکھتے تھے تب یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا دوسری سائٹ سے ایک مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی طرف سے پھر یہ کام اب اس سائٹ سے کچھ گزشتہ کچھ بڑھ سمیں کئی بار ہوا ہے مثال کے دور پر ان میں مباشر لقوان صاحب بھی شامل ہوتے ہیں وقار ستی بھی اس میں کئی بار شامل ہوتے ہیں اور یہ ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ہمیں اگر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو اس میں کچھ وقت لگ جائے گا تو یہ جو مال مسالہ بنا بنایا آیا ہے یہ مال مسالہ بنا بنایا یہی آگے دیتے ہو تو یہ والا کام ہوتا ہے اتا کہاں سے یار آج سپریم کورڈ میں ایک چیز ہوئی جہانگیر جدون صاحب جو عامر میر صاحب کے وکیل ہیں ان سے جب پوچھا گیا اور پوچھا کس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے تو چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب وہ پوچھ لگے کہ وہ کون پرسرار ہے جو ملک چلا رہا ہے اب آپ نے سوال کر لیا اور اس کو پرسرار بھی کہہ دیا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے نہیں وہ والے نہیں جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی تو اچھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود پوچھا جہانگیر جدون صاحب نے جملہ کہا انہوں نے کہا یہ تو سب کو پتا ہے کہ کون چلا رہا ہے جب انہوں نے کہا یہ سب کو پتا ہے کون چلا رہا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ایسی بات مت کریں یہ کوٹ ہے کھاڑا نہیں ہے تو بھائی مطلب اگر if you can't stand if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen مجھے وہ یاد آ گیا یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہمیں بتایا تھا اچھا anyways تو آپ پوچھنے ہی آتا کہاں سے آتا کہاں سے ایک اور چیز یاد آ رہی مجھے فلم 3 Idiots میں وہ جو تھا رام نگم چطر جی وہ رام نگم چطر کہتا ہے جانتے سب ہے بتاتا کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں تو یہی اس کا جواب ہے کہ جانتے سب ہے بتاتا کوئی نہیں اچھا اس میں ایسا ہے نا کہ اس کرپٹ میں سائفر کیس کی سزا کیوں میرٹ پہ ہے اچھا یہ امران خان صاحب کی سزا کے فوری بات ہوا ہے یہ کام اچھا یہاں تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو تین ریڈ لائٹس ہیں وہ بھی ہٹا ہی نہیں ہیں وہ بھی ان کے جو پولس کی گاڑی کی اوپر ایمیولنس کی اوپر لائٹ ہوتی ہے گھومنے علی بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنو نے کم از کم ایک کام کیا ہے وہ لائٹس ہٹا دی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرم نا صاحبہ نے ایک لائٹس ضرور ہٹا دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا گوڈ انہوں نے کہا کہ دو دو اچھا وہ جو باک آف ایکسکلمیشن کے استہجابی یا نشان کے تین ڈنڈے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ نے وہ تین ڈنڈے بھی وہیں پر اسی طرح سے رکھو انہوں نے کہا کہ کون محنت کرے نہیں نہیں یہ اگر کہیں سے آیا ہے تو جنہوں نے بھیجا تو یہ جنہوں نے بھیجا ان کو کیوں مایوس کیا جائے جیسے آیا ہے ویسے جائے گا ٹھیک ہے نا خیر نالا خیر نال جا تو خیر نال جا یہ ہوا ہے تو اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ جس انداز سے ثابت ہو گیا میٹر کیا ہے ثابت ہو گیا کہ آپ نے یہ سے پہلے اس کی کھیڈنگ دی گئی ہے سائفر کیس کی سزا کیوں میرٹ پر ہے بتا نہ ہے آپ کو اور ثابت ہو گیا کہ آپ نے خفیہ دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ثابت ہو گیا کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ ہم سے سائفر چھپایا گیا پوری قوم اور اداروں میں تفریق پیدا کی ثابت ہو گیا کہ کھیلنے کی عادت نے قومی دستاویز کے ساتھ ہی کھیلنے پر مجھول گیا ایک وہ تقریر یاد آ رہی ہے وہ تقریر کی تھی لکھ کر غالباً عرفان صدیقی صاحب نے دی ہوگی لیکن اس تقریر میں بھی اسی طرح سے تقرار تھی گردان تھی جیسے کالج کے سٹوڈنگز کرتے ہیں تو کسی بچے کو لکھ کھی دیا تھی بڑے بچے کو کسی استاد کی جانب سے روک سکو تو روک لو نواز شریف کو روک سکو تو تو روک لو نواز شریف کو روک سکو تو روک لو نواز شریف اب بھاگ رہے دیکھا تو مریم صاحب کی وہ تقریر تھی اس میں گردان تھی اس میں بھی ثابت ہو گیا کی گردان ہے تو یہ ملتا جلتا لگ رہا ہے ثابت ہو گیا کہ کھیلنے کی عادت نے قومی دستاویز کے ساتھ بھی کھیلنے پہ مجبور کیا اور بعد بلاخر نیشنل سیکیورٹی اور سفارت کاری کے ساتھ کھیلنے پہ ختم ہوئی ثابت ہو گیا کہ عمران خان روشاہ محمد قریش نے خفیہ دستاویز کو استعمال کر کے پاکستان کی سفارتی حلقوں میں سبکی کروائی یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے سفارتکار پاکستانی سفارتکاروں پر اعتماد سے گریزہ ہیں یہ تو میں آپ کو روکوں گا یہاں نہیں دیکھئے وہ مریم نواز شریف صاحب نے ہمیں ایک اور چیز بتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سائفر کے ساتھ ایسے کریں گے تو پھر دنیا ہم پہ اعتبار کیسے کرے گی اور دنیا ہمیں سائفر کیوں بھیجے گی دنیا سائفر کیسے بھیجتی ہے یہ مریم نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور سلیم خان صاحبی صاحب کا وہ جملہ کہ یہ ثابت ہو گیا تو میں صاحبت چھوڑا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صاحبت چلو کریں بھی آپ غلط کر سلیم خان صاحبی صاحب کا یہ جملہ پیچھے رہ گیا جب انہوں نے کہا تھا سائفر پیلا ہوتا ہے وہ آگے نکل گیا آج پی ٹی آئے وکلا کے پاس گیارہ بجے تک موقع تھا کہ وہ اپنی رٹ دائر کروا کے فیصلہ رکوا سکتے تھے لیکن وکلا جانبود کر تاخیر سے گئے کیوں بزائر سلمان اکرم راجہ کے علاوہ لوگ چاہتے تھے کہ سزا ہو بزائر ان کے خواہش تھی کہ سزا ہو جائے تاکہ ہمدرتی کے ووٹ ملیں وکیلوں نے اپنی سیاست کے لیے خان کو بلی چڑھا دیا یہی لگتا ہے بزائر لگتا ہے کہ وکیلوں نے اپنی سیاست کے لیے عمران خان کو قربان کر دیا یہ سوچا سمجھا کام اس غرض سے کیا گیا تاکہ الیکشن میں ووٹ حاصل کیا جا سکیں اور عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو راستے سے اٹھا کر پی ٹی آئے پارٹی قیادت پر قبضہ کیا جا سکے اچھا گوڑ یہ اس میں کمال یہ ہے کہ یہ جو لگتا ہے یہ تینوں کو لگتا ہے جی ایک ہی بات کرن ناس صاحبہ کو بھی لگتی ہے یہ بات سنو نیوز والوں کو بھی یہی بات لگتی ہے اور یہی بات جو ہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو بھی لگتی ہے ان کو کیوں نہ لگی ہاں مطلب یہ مجھے دلچسپ لگ رہا ہے جو ان کو لگ رہا ہے تینوں کو لگ رہا ہے ایک ساتھ تو حیرانی ہے مجھے لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ نے تو جو اس کی ابتدا کی تھی اسے کہتے ہیں چربا جی تو چربا سازی کی جو انہوں نے ابتدا کی تھی وہ کی تھی جب جنرلدی منجم صاحب نے ڈی جی آئی سائی کا عہدہ سنبھالا تھا تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ان کے بارے میں ایک تحریر لکھی تھی کہ وہ شخصیت کس طرح کی ہیں اصولوں کے کتنے پابند ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس میں استیارے اردو معاف کیجئے گا اور اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے عدب عدب سقیل اس کا جو مظاہرہ کیا تھا تو میں حیران ہوا میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہا ہے پھر مارک میں پتا چلا کہ وہ ایک گرنل صاحب کی تحریر تھی اور وہ تھی بھی ایک آرمی آفیسر کے بارے میں تو وہ غریدہ فاروقی صاحب انہیں پوری چھاپ دی تھی ذرا سا چینج کر کے تو وہ پوری پوری چھاپ دی لیکن ایسے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے ہمخیال صاحبی ایسی ہی تحریر چھاپتے چلے جا رہے ہیں تو کوئی بتائیں نا یہ نیا کام نہیں ہے یہ پہلے ہوتا تھا تو تب ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا بقید اس کا ایک نام تھا اس کا نام تھا پہلے مامو کا بیٹا کامران یاد ہے آپ کو مامو کا بیٹا کامران اور پی ٹی آئے کے حق میں جو بھی اسٹریٹس ہوتا تھا تو مامو کا بیٹا کامران یہاں نوٹیس نہیں بیجا جا سکتا اب یہاں جو ہے نا وہ ممانی کی بیٹی رانی وغیرہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے وہ کامران میں سے میں کام نکالتا یا ران نکالتا نہیں کچھ نہیں نکالتا تو میں نے کہا ہے میں نے کہا رانی بنا دیتے ران کو تھوڑا سا بدل کے تو ممانی کی بیٹی رانی جو ہے وہ یہ کام کرے رانی بیٹی راج کرے گی خوشی خوشی کر دو پھر آپ کو یاد ہے کہنا تو یہ جو ہے وہ وہاں سے ہوئے رانی دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اب پتہ نہیں کیسے گزاریں گے لیکن یہ ابھی بھی چین تو نہیں آ رہا ان لوگوں کو مجھے تو حیرانی حریدہ فاروقی صاحبہ نے تو کہا کہ یہ سزا تو کم ہوئی ہے سزا کم ہوئی ہے دس سال سزا موت ہونی چاہیے تھے یہ انہوں نے واقعی کہا ہے بات ہی کہا ہے ان کا کوئی ٹویٹ آپ مجھے پڑھ کر سنا سکتے ہیں وہ ہم دکھانا بھی چاہیں گے میں یقین نہیں کر رہا کہ وہ واقعی دن سزا دس سال ہونی چاہیے یہ بات یہ ڈبانڈ کر رہی ہیں سزا دس سال سے مطلب جانا ہونی چاہیے سزا موت ہونی چاہیے یہ تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا ہے باقاعدہ طور پر میں آپ کو بالکے ابھی سنا بھی سکتا ہوں ان کا ٹویٹ کھولیں ایر دیکھیں اتنا باکمال ٹویٹ تو ہمیں دیکھنا چاہیے مجھے رہا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا نہیں نہیں دیکھئے میں غریدہ فاروقی صاحبہ کی ٹویٹ اس لئے نہیں دیکھ سکتا کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے آپ کو شرف سے محروم رکھا ہوا ہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو لگا کہ میں نے ان پہ کیا تھا اور لوگوں نے اس ٹویٹ کی نیچے غریدہ فاروقی صاحبہ کو ٹیک کرنا شروع کر دیا تھا تو انہوں نے بجائے اس کے اگوتا ہے جواب دینا کہ یہ ایسے درست نہیں ہے انہوں نے بلوک کر دیا تھا تو اس لئے میں ان کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا اور غریدہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا نہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید یہ کہا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ یہ کہا ہے نہیں تو یہ دونوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ دو سزائیں ممکنہ طور پر بتائی جا رہی تھیں یہ دونوں سزائیں نہیں ہوئیں اور یہ سزا ہو گئی انہیں تو بس اتنا ہے نا کم والا میرا خیال ہے کہ وہ ان کی ان کی جو جذباتی کیا فیدت ہوتی ہے ان کو انٹرپرٹ آپ رشاہ زیادہ کر دیا لیکن وہ اس سے تو بچی ہوئی تھی نہیں لیکن یہ بہت صافی اس وقت کوٹ کر رہے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کا یہ جملہ کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے اتاولی اتاولی نظر آ رہی ہے اتاولی تو نہ سزائے موت ہوئی نہ عمر قید یعنی کہ آپ خواہش کا اجار اس کو کریکٹ کریں عمر قید عمر قید یہ عمر جو ہے نا وہ جیسے اسد عمر ہیں ایسے ہی ہیں ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے نام ہیں عمر ایوب ہیں تو عمر نام ہے یہ عمر قید ٹھیک ہے عمر قید ناظر یہ تاریخ پتین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیلی اللہ حافظ